اچھا حریہ آپ ہماری شام کا بھی حصہ تھی آپ اس پرگرام میں آتی تھی اور ناتے بین بچوں کو سکاتی تھی اور اب دوبارہ آپ پھولو بھری شام میں شامل ہوئی ہیں تو کوئی ایسی بات کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہو ہاں بلکل شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس میں ریکارڈنگ میں اور بچے سکول سے آنے کے بعد یہاں پہ بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ایک وقت میں جو ہے وہ تین تین پرگرامز ریکارڈ ہوتے تھے ان میں سے بہت سارے بچے جانتے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک بچہ وہ پہلے پرگرام سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسے کسی طرح موقع مل جائے لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ اس کو آخری پرگرام جو ہمارا ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس میں بھی وہ بچے سیلیکٹ نہیں ہو پایا کہ اسے نہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی تو وہ ایک وقت آ کر میرے پاس آ کر رونے لگا بریہا جی مجھے اس میں بھی پڑھنے کو نہیں مل رہا تو میں ایک دم سے انکر سے بولا کہ یہ رو رہا ہے تو میں نے کہا کہ اگر کوئی روے گا تو اس اگلے پرگرام میں پڑھنے کو نہیں ملے گا تو وہ بھی کوئی چپ ہو گیا اور پریشان ملے لگا کہ میں تی دیر سے بیٹھا ہوں مجھے پڑھنے کو مجھے اکثر جب بھی ہماری شام کی بات ہوتی ہے تو مجھے کبھی وہ بات گھولتی نہیں ہے وہ ذہن میں ہی رہتی ہے وہ بات کہ وہ بچے ایک دم سے رونے لگا تھا اور جس طرح اس نے مجھ سے کہا تھا جیسے میں فوراں بلوں گی کہ نہیں نہیں بھئی اس کو پڑھوانا ہے واقعی میں اس وقت بہت عجیب لگا تھا کہ ظاہرہ میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سلک نہیں ہو پا رہا تھا اس پرگرام کے لئے چلیں ماشاءاللہ سی جی ناظرین یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی تو اب چلتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور اب دیکھتے ہیں کہ حریہ فائیم ان بچوں سے کون سا کرام سننا چاہتی ہے دانش پچھلے پرگرام میں میں نے عدیب رائی پوری صاحب کا ذکر کیا تھا ان کی ایک نات انہوں نے مجھے سکھائی تھی جشن عدیب ہوا اس میں ہم لوگوں نے میں نے اور میری بہنوں نے مل کر وہ نات پڑھی تھی آئے شہے کون ہے نہ آئے اور بہت محنت طلب نات تھی وہ بہت محنت کی اس میں اور آج بھی جب میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اس کو پڑھنے سے پہلے کہ مجھے یہ نات پڑھنی ہے تو میری آواز بالکل صحیح ہونی چاہیے اور میں یہ نات اس لیے پڑھنے کے لیے بول رہی ہوں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ مجھے پدا چلے ہی کہ یہ بچے کہاں تھا کہ انہوں نے محنت کیا اور کتنی محنت کر رہے ہیں تو اگر وہ کسی بچے کو نات یاد ہو تو وہ پڑھیں کسی کو نات یاد ہے جی مارک پڑھئے آئی شہی کون نے آئی پھیل گئے رحمت کے سائی پھیل گئے رحمت کے سائی آئے شہی کون نے آئی پھر جو درود و سلام کے تحفے نغمہ نافتے رسول سناو عرش بری سے پرش زمین تک کشبو بن کے آئی آئی شہی کون نے آئی آئی شہی کون نے آئی پھیل گئے رحمت کے سائی پھیل گئے رحمت کے سائی آئی شہی کون نے آئی آئی شہی کون نے آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بہت سارے بچے آپ کے فین تو ہیں ہی ہیں جیسے کہ ہرا بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے اسی طرح محاروخ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے محاروخ میں حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ اس نات کا اس کی ترس کا کیونکہ میں ایک بات بلوں یہ نات واقعی بہت مشکل ہے اور عدیب صاحب کا ترس تھی اور انہوں نے ہم لوگوں کو جب یہ نات دی تھی تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو ہر ایک لائن کے بعد انہوں نے کورس رکھا تھا اسی وجہ سے کہ پرابلم نہ ہو اس کو بڑھنے میں اور یہ اسی طرح پڑھی جائے جیسے اس کی ترس بنی ہے تو ماشاءاللہ محاروخ آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے اور کوئی غلطی نہیں کی آپ نے ماشاءاللہ اگر اس میں ایک تھوڑا سا بھی چینج اگر آ رہا ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کا سٹائل پڑھنے کا الگ ہوتا ہے بالکل آپ ویسا نہیں پڑھ سکتے جیسا آپ میں نے پڑھا تو ایک جگہ وسیع تھا کہ خوشبو بن کر آئے وہ دو دفعہ دہرانا ہوتا ہے تاکہ آپ آئے شہے کونین آئے پر آرام سے آسکے آپ آسکے اس پر خوشبو بن کر آئے خوشبو بن کر آئے آئے شہے کونین آئی ماشاءاللہ سے بہت اچھے کمنٹس دیا آپ نے ماروک ریاس کو ماروک نے محنت کی ہوگی جب بھی تو محنت کی ہے جی ہاں محنت کی ہے بلکہ حیرہوک کی سی ڈی لے کر آتی ہیں جو بھی ریلیس ہوتی ہے آپ کی اسی طرح ماروک بھی لے کر آتی ہیں تو ان کی والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کی سی ڈی سنتی ہیں بیٹھ کے اور ایک ایک ترس جو ہوتی ہے اس پر محنت کرتی ہیں تو محنت کرتی ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے کسی سے سیکھا نہیں ہے باقاعدہ جیسے موسیقی سیکھی جاتی ہے وہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا میں نے ناتخانوں سے ہی سیکھی یہ نات جو ناتخوں کی ناتخی وہ اسی طرح سنی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ہر طرز کو کوشش کرتیں کہ اسی طرح پڑے ایسے ہی فسی الدین سوروردی کی ناتے میں بڑھا کرتی تھی اور میں کوشش کرتی تھی بہت مچھا سکیل تھا اور میں اسی طرح چیخ چیخ کے پڑھتی تھی تو اکثر ملادوں میں جو خواتین پڑھتی تھی پہلے زمانے میں تو چیختی کیوں ہے تو میں بڑی رحم ہوتی تھی کہ میں جیسے پڑھ رہی ہوں ان کو کیا پربلم ہے کہ میں چیختی ہوں تو مجھے اس وقت فسی بھائی کی ناتے بڑھا وہ اسے کہا کہ تم لڑکی ہو تمہیں اپنا سٹائل ایک بڑھا ہے چاہیے نہ کہ تم ان کی طرح پڑھو تو سٹائل میں تھوڑا سے چینج لے کر رہا ہوں چاہے بھی تو فسی الدین سوروردی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک عزاز کی بات ہے آپ کے لئے میرے لئے ایک بڑا عزاز یہ بھی تھا کہ ایک ٹلاس میں تھی میں اور میں آل پاکستان مقابل میں گئی تو ان کی نات پڑھی تھی میں نے مجموع ان کی سنہ کا صلیقہ کہا تو وہ نات میں نے جب ان کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے دو ناتیں سنائی تھی میں نے ان کو تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ یہ نات پڑھنا وہاں پہ کیونکہ تمہیں بہت اچھی پہلی ہو تو یہ سعادت ہے میرے لئے کہ ان کو میں وہ نات سنا سکی